اپنی بکواس بند رکھو جو لوگ یہ کہتے ہو کہ مسئلہ علیہ السلام پچیس دسمبر کو پیدا ہونا وہ کہتے ہیں کہ مسئلہ علیہ السلام پچیس دسمبر کو پیدا ہونا تو دور ہمیں سال کا بھی نہیں بتا کہ وہ کس سال میں پیدا ہونا جب اس ایونٹ کے اوپر یا اس دن کے اوپر ہم میری کرس Holding کہتے ہیں تو ہم ان کے اس عقیدے کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ آپ جو تصور رکھتے ہیں کہ مسئلہ علیہ السلام جو کہ خدا کا بیٹا ہے اور خدا ہے آج وہ پیدا ہوا ہے تب جا کے وہ کفریہ کلمات بن جاتے ہیں اور یہ جائز نہیں ہے تو تب بھی ہمیں یہ بحث سننے کو ملتی تھی کہ مسیح صلی اللہ علیہ وسلم 25 دسمبر کو پیدا ہوئے ہیں آرمینی اکارڈنگ ٹو آرمینی اکلیسی 6 دسمبر کو پیدا ہوئے ہیں اور ایک اور کلیسیا ہے وہ اس کو 19 جنوری کو مناتی ہے ایک تین اختلاف یہ چونکہ دنیا میں سب سے بڑا جو سکول آف تھارٹ ہے وہ کیتلک کا ہے اور کیتلک اس کو 25 دسمبر کو مناتا ہے اس لئے یہ معروف ہے شہزاد تحسین گل صاحب ہیں کرشن سکولر ہیں وہ کہتے ہیں کہ مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کی پتائیس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اور یہ پیگانیزم ہے یعنی یہ ایک پیگانیزم ہے جس کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں یہ شروع شروع میں سیچر نلیہ ایک دے تھا جو جشن زہل کے نام سے منایا جاتا تھا اور یہ ایک بودھ تھا اور چونکہ روم میں جب کرشن گئے دعوت و تبلیغ کے لیے تو انہوں نے رومنز کو کرشنائز کرنے کے چکر میں کرشنیٹی کو رومنائز کر دیا اور ان کے کئی ایسے تہوار اڈاپٹ کر لی یہ ان کی اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے ان کے اس سے پہلے پاپ فرانسیس کو سے پہلے ایک پاپ بینیڈیٹ تھے پاپ بینیڈیٹ نے ایک کتاب لکھی ہے جیسس آف دا ناظرت اور اس میں وہ لکھتے ہیں اپنی بقواس بند رکھو جو لوگ یہ کہتے ہو کہ مسیح علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہونا تو دور ہمیں سال کا بھی نہیں پتا کے وہ کس سال میں پیدا ہوئے ہیں اور یہ ہم نے صرف آئیڈیا اور تہمینیں لگائے ہیں کہ مسیح علیہ السلام اس سال کو پیدا ہوئے ہیں اور یہ اس وقت بھی صورتحال یہی تھی لیکن چونکہ اس وقت اتنا شعور اور فاہم نہیں تھا تو ہم سیلیبریٹ کرتے تھے اور تصور یہی ہوتا تھا کہ آج ہمارا خدا پیدا ہوا تھا آج خدا اور ایک سوال عمومی وہ مجھ سے پوچھا جاتا ہے وہ یہ کہ میری کرسمس کہنے میں کیا حرص ہے آپ نے ایک بہت سکسس ایونٹ کیا میں آپ سے یہ کہوں گا کہ پورے ایونٹ کی آپ کو بہت مبارک ہو تو انڈرسٹوڈ ہے کہ میں آپ کو اس ایونٹ کی مبارک بات دے رہا ہوں جب اس ایونٹ کے اوپر یا اس دن کے اوپر ہم میری کرسمس کہتے ہیں تو ہم ان کے اس عقیدے کو سپورٹ کر رہے ہیں اور سیلیبریٹ کر رہے ہیں اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ آپ جو تصور رکھتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام جو کہ خدا کا بیٹا ہے اور خدا ہے آج وہ پیدا ہوا ہے تب جا کے وہ کفریہ کلمات بن جاتے ہیں اور یہ جائز نہیں ہے آئیما نے لکھا ہے انہوں نے کہا کہ اگر آپ کسی غیر مسلم کو کسی کفریہ تہوار کے اوپر مبارک بات دیں تو بلکل آپ کسی کو ایسے ہی مبارک بات دے رہے ہیں کہ جس طرح وہ کسی اس کے ساتھ بدکاری کر کے یا وہ سور کو زبا کر رہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں بلکل ایسے ہی ہیں سور کو زبا کرنا یا بدکاری کرنا تو چھوٹا گناہ ہے شرط تو اس سے اوپر ہے گناہ ہے چونکہ آج یہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہے اس کے ساتھ کاروبار اور جو ہے وہ پیسہ اور انڈرسٹریز جو ہے وہ اس کے ساتھ وہ اٹائچ ہو گئی ہیں تو آج مسلمان اس میں پارٹیسپیٹ کرنے میں بلکل ہچکی چاہ نہیں رہا وہ عمر فاروق زیلیان فرمایا کہ دیکھو شام کے لوگوں کو سختی سے منع کرتے ہوئے کہ دیکھو تم اپنے تہواروں کو کھلے عام نہیں مناؤگے اور مسلمانوں کو نصیحت کی کہ ان کے تہواروں میں ان دنوں میں یعنی اس طرح کے تہواروں میں بلکل شرکت نہ کرنا کیونکہ اس روز ان کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہو رہا ہوتا ہے اگر آپ سورہ کحف کی وہ آیات پڑھیں جس میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں یہ ایسی بات مو سے نکال رہے ہیں کہ کیا ہی قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور ان کے اوپر گر پڑے اور ہم اس میں کیا کہہ رہے ہیں میری کرسپس سیلیبریٹ اور ہم کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں ہوتے ہی کیا ہے جب یہ بیمار ہوتے ہیں تو ان کی عادت اور تیمات دری کرنے کے لیے جائے ہیں جب یہ شادی بیعہ ہوتے ہیں تو ان کی بچی کو کوئی گفت دیجئے اور اس کے سر پہ دست شفقت رکھیں کوئی انتقال ہو جاتا ہے تو ان کی عشق شوئی کیجئے یار پس یہی ایک کام بچائے پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے باقی کاموں میں ہم کہاں چلے جاتے ہیں جتنے کام بھی آپ نے بتایا ہے یہ تو بہت مشکل کام ہے یہ جو جتنے کام آپ کو کریں دیکھیں گھر میں درخت لگا لینا ٹھیک ہے اس پہ لائٹس لگانا گفٹس کا احتمام کرنا اور کھانے پکانا ایک دوسرے کو بھیجنا ٹھیک ہے بچے بھی خوش ہیں اور پارٹی کلچر ہے this is quite an easy way to celebrate and spread happiness چونکہ آپ آپ بتا رہے ہیں تو بڑا مشکل ہے جس شخص نے کبھی ریلیجنشپ مینٹین نہ کیا ہو تو وہ easily اپنی محبت شو کرنے کے لئے میری کرسیمس ان کے اچھے ایوینٹ پہ کہہ دے گا لیکن جس شخص نے سارا سال ہیلپ کی ہو اور گھر پڑوسیوں کو جنہیں جو باہر کنٹریز میں رہے ہیں یا ایون جو کرسیم سے پاس رہ رہے ہیں ان کو ان کے ساتھ ریلیشنشپ ایک بانڈ رکھو کھانا بھیج جاؤ ان کی خیالات رکھے ہو تو اگر وہ میری کرسیمس نہ بھی کھائے تو مجھے یہ شکایت تھی کہ آگے پیچھے مسلمان بڑی لمبی لمبی تقریب کرتے ہیں ہمارے گھر کے ساتھ ہی ایک مسجد تھی اور ہر جمعہ ہم سنتے تھے کہ اسلام نے یہ کر دیا مسلمانوں نے یہ کر دیا اور صحابہ کے واقعہ سنائے جاتے تھے لیکن ہم کہتے تھے کہ ہم تو اکثر ایسے مسائل کا شکار ہو جاتے کوئی پوچھنے کے لئے بھی نہیں آتا تو یہ کون سے قصے کہانیاں ہمیں سناتے ہیں تو آج وقت ہے ایک میں آپ سے ارز کر دوں بھئی بات کہ دنیا کی جتنی اچھی باتیں ہیں ان کا انسائیکلوپیڈیا کمپائل ہو چکا ہوا اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ان پر عمل کر کے دکھائے اللہ کی قسم لوگ منتظر ہیں آپ کے لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ کہاں سے کوئی بیٹا آئے کہاں سے کوئی بائی آئے کہاں سے کوئی بیٹی آئے جو اسلام کی دعوت لے ان کو کفر کی دلدل اور زلت اور حسمائیوں سے جو ہے وہ ان کو نکال سکیں وہ منتظر ہیں آپ کے اللہ کی قسم یہ ہماری ذمہ داری ہے میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر آخرت میں کسی جان نے کسی مائیکل نے میرا گرے بان پکڑ لیا تو میں اسے چھڑا نہیں سکتا اور وہ کہے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالی جی ان کو آپ تو جنت کے پروانے دے رہے ہیں آپ ان سے پوچھئے کہ انہوں نے کیا توحید کا پیغام ہم تک پہنچایا اللہ جی یہ لاشٹ آئیڈ فائنل سٹریٹمنٹ تھا جو دنیا اور آخرت کی کامیاب اور کامرانی کی زمانت دیتی تھی اللہ جی پوچھئے کہ انہوں نے اس کا پیغام ہم تک پہنچایا خاتم النبیین تھے رسول اللہ رحمت اللہ العالمین تھے ان کے اعصاب مستشرکین نے تو ہم تک پہنچائے ان کے پاس صیرت کی کتابیں تھیں انہوں نے تو کبھی ہمیں نہیں بتایا موسیقی